جب جب نو دسمبر آتا ہے کراچی کی صورتحال کچھ فلسطین اور کشمیر جیسی بننا شروع جاتی ہے کرفیوں لگ جاتا ہے فوج ایکشن میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ متحدہ قومی مومنٹ کا یوم شہدہ ہوتا ہے یعنی کہ اس دن وہ یوم شہدہ مناتے ہیں اور اپنے پیاروں کی خبروں پہ جا کے فاتحہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو ریاست ایسے لیتی ہے جیسے کوئی مقبوضہ علاقہ ہے اور وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے یہ ایک انفورچنل صورتحال ہے اور یہ جو قبریں ہیں جن لوگوں کی یہ وہ شہید ہیں جو کہ اپنی ایک تحریک کے راستے میں کئی برسوں میں وہاں پہ جو انہوں نے اپنی جانے پیش کی ہیں ایم کی ایم کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے اور ساتھ ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس حصہ رکا بھی نہیں ہے یعنی کہ ابھی ہم اگر دیکھیں تو ایک اور نوجوان ایک اور ہمارے ایم کی ایم کے دوست ان کی معورہ عدالت قتل ہوا ہے ایک پروفیسر صاحب کا اس سے پہرے قتل ہوا تھا تو جو شاہید کلیم صاحب کے قتل جو معورہ عدالت قتل ان کی لاش برامد ہوئی ہے اتنے عرصے کے بعد اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ جو اوور آل سیچویشن ریاست پیدا کر دیتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے بات کی کہ کراچی کے صورتحال یوم شہدہ کے موقع پر نو دسمبر کے موقع پر جیسے فلسطین اور کشمیر جیسی کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بھی صورتحال نہیں ہے کشمیر میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کشمیر میں آپ جائیں دکانیں کھلی ہوتی ہیں اتجار چل رہے ہوتے ہیں اور اب تو خاص طور پر بھارتی جمہو ان کشمیر میں بہت ہی بڑی صورتحال ہے وہ تو پاکستان کا پروپاگینڈا ہے یومن رائٹس کی وائلیشن یہ ہے وہ تو اندھائی نہیں کوئی معاملہ وہاں پہ وہاں پہ تو کس لیول پر اتجاج نہیں ہوتے وہ ہونے دیے جاتے ہیں ایون فلسطین میں بھی جو گدہ کی پٹی ہے اور اس طرف کے جو اندر کے علاقے ہیں وہاں پر بھی عوام کا اتجاج کرتے ہوئے تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے یہاں پر تو جیسے وہ سام شہر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی نکل ہی نہ پائے باسی کوئی نکل ہی نہ پائے تو یہ ایک بلکل ہی انوکھا اور ہولناک دل دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے ہی ظلم والی بات ہے آپ نے ذکر کیا کہ نو دسمبر کو کیوں کراچی میں خاص طور پر ایم کیو ایم کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کیوں اس کو یاد کرتے ہیں اس تاریخ دن کو ٹھیک ہے شہدہ کا دن اور اس کے ساتھ پھر وہی آپ نے کلیم شاہد صاحب کی وہ جس طرح ان کی لاش ملی ہے تو یہ سلسلہ تو نہ رکنے والا ہے اور بہت ہی شرمناک سکتے ہیں یہ جو عزیز آباد بکہ چوک کا علاقہ ہے یہ ایک سنسان منظر پیش کر رہا ہے اس وقت اور لوگ سہمے وے اپنے گھروں میں دھکے وے بیٹھے وے ہیں دو ہزار سولہ میں شاہد کلیم کو اٹھایا جاتا ہے اور دو ہزار بیس میں ان کی ہمیں لاش ملتی ہے جس میں گولیاں لگی بھی ہوتی ہیں انہیں یہ معاملات ہیں ساتھ ساتھ نو دسمبر کا واقعہ ہر سال دورائے جاتا ہے اور ہر سال ریاست پورے زور شور سے آتی ہے میں چاہوں گا اس پہ ہم بات بھی کرنے تھوڑی سی ہم لندن سے اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سینئر رینوم آئیم کیوم متحدہ قومی محمد مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب عزیز آبادی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے یہ جو اندھوناک کیفیت اس وقت کراچی کی سڑکوں میں جو منظر کشی ہے میں نے ہم نے بتائی یہ تھوڑی سی اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی باقیدہ ایک تاریخ ہے خاص طور پر جب مہاجروں کا ذکر آتا ہے اور ریاست کی بات ہوتی ہے تھوڑا سا میں تاریخ سے بھی آگر کیجئے گا یہ جو شہدہ کی تاریخ ہے نو دسمبر کا جو دن ہے اس کی اہمیت کا بھی بتائیے گا اور یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس کی بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بہت بہت شکریہ تاہر اسلام گورن صاحب اور انیس فاروقی صاحب دیکھئے جہاں تک نو دسمبر کا تعلق ہے تو آپ یقیناً اس سے واقف ہوں گے کہ اہم کیم کے خلاف برسہ برسے یہ ڈیاستی آپریشن ہوا ہے زوران ہزاروں ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا ماور عدالت جالی پلس مقابلوں کے نام پر پکل پکل کر دھروں سے ان کی گھر والوں کے سامنے کرفتار کر کے لگی کے ہیں اور ٹوٹر کر کے مار دیا اور کہا گیا کہ یہ پر لنجا کا مقابلہ ہوا تو اس طرح کے ہزاروں کارکنوں کو شہید کیا گیا اور اسی طرح سے اور یہ بھی آپ کا معلوم ہوگا کہ انیسی چھانوے میں بینظیر بستر جو حکومت پر طرف ہوئی تو جو پرزیدنشل پکلیمیشن آرڈر تھا حکومتی پر طرفی کا تو اس کا سب سے پہلا جو بنیادی دکتہ تھا وہ کراچی میں ہونے والے جو جالی پلس مقابلے تھے اور اس صدار کے فرمان میں جملہ شامل ہے ریکارٹ حصہ ہے اسٹیٹ کے کہ وہاں شہریوں سے جینے کا حق نہیں دیا گیا تو اتنا سب کچھ ہوا اور اسی دوران پانچ دسمبر انیس سو پچانوے کو عزا بھائی کے بڑے بھائی نافر حسین جنہوں نے پچھے سال سیویل سرویس میں جا کر پاکستان کی خدمت کی تھی انہیں اور ان کے بیٹے اٹھائی سال کے آریف حسین ان کو گرفتار کیا گیا تین دن تک ان کو تورچر کیا گیا بہت بہیمانہ طریقے سے اور پھر نو دسمبر کو ان کی تشدد زدہ لاش ملتی ہے کراچی کے علاقے گڑا پہ تو چونکہ ہزاروں کارکن شہید بھی تھے لہٰذا اس دن کو نو دسمبر کو ایک یوم شہدہ کے طور پر اینکیب نے منانے کا فیصلہ کیا پچانوے سے اب تک ہر سال یوم شہدہ منائی جاتی رہی قرآن خانی فاتحہ خانی کرتے تھے اور پھر اس کے بعد یادگار قائم ہوئی جنہ گراؤن عزیز آباد نے شہدہ کی جہاں ہر سال اینکیب کے کارکنان شہیدوں کے نوحسین وہ یادگار پر جاتے تھے پھول چڑھاتے تھے فاتحہ خانی کرتے تھے اسی طرح شہیدوں کے پرسان میں جاتے تھے لیکن بائیس اگرس دوہزار سولہ کو جب اینکیب کے خلاف بہترین آپریشن کا آغاز کیا گیا ایک مرتبہ پھر اینکیب کے مرکز نائن سے لوگو سیل کر دیا گیا ہمارے دفاتر مسمار کر دیئے گئے اینکیب پر ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی اینکیب کے ٹکڑے کیے گئے تو اس دن سے عزیز آباد کا علاقہ میں سمجھ لیئے کہ اس میں بائیس اگرس سے آج تک ترکیل لگا ہوا ہے اس طرح کہ جہاں کے راستے بند ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں جا سکتا اینکیب کے لوگوں نے جب دوہ سولہ میں بھی یوم شہدہ کے موقع پر جنا گراؤنڈ میں اس کی شہدہ گیادگار پر جانا چاہا بڑی طرح میں لوگ رہے لیکن سوج نے انہیں نہیں جانے دیا گرستاریاں کی سترہ دودہ سترہ میں جانے کی کوشش کی تب بھی گرستاریاں کی اٹھارہ میں بھی گرستاریاں کی خواتین بچوں تک گرستار کیا گیا اور اب صورت آر یہ ہے کہ نو دسمبر منائی جاتی ہے نو دسمبر کو لیکن دو تین روز پہلے سے عزیز آباد کے علاقے کو سیل کر دیا جاتا ہے وہاں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا اور یہاں تک کہ دودہ قبرصان ہے عزیز آباد کے ساتھ علاقہ یاسین آباد اس کو بنک کر دیا جاتا ہے اور کیا کہ لوگ اپنے شہیدوں کی یادگار پر جا کر فاتحہ نہ پڑ سکیں علاقے کو گاڑیاں بسیں لگا کر کنٹینر کھڑی کر کے پولیس رینجر کی نفری کھڑی کر کے بنک کر دیا جاتا پورا علاقہ اور کل سے بھی یہ علاقہ سیل ہے وہاں رہنے والے جو عزیز آباد کے علاقے میں رہائشی علاقہ ہے وہاں رہنے والوں تک کو نہیں جانے دیا جاتا شنافتی کارٹ ٹیک سکتے ہیں بہت بری سورت اہلوں سے پوری علاقے میں کرس میں نافذ ہوتا ہے کل سے یہی سورت اہلے کے لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا یاسین آباد کے قبرصان کو سیل کر دیا گیا کہ لوگ اپنے شہیدوں کی قبر پر فاتحہ نہ پڑ سکیں آپ دیکھیں اس میں کوئی سیاست نہیں کوئی ایسی کوئی سیاسی جلسہ جلوس ایکٹیوٹی نہیں صرف اور صرف فاتحہ پڑھنے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا یہ ہے یہ جو مطلب کہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر اور یہ سالانہ آپ نے بھی دیکھا ہو گئے عید کے موقعے پر بھی جاتے ہیں اور جب ان کی برسی آتی ہے تب بھی جاتے ہیں اس میں ریاست نہ سے بھی کہ زندہ اہم کیم کے رہنماؤں سے خواف صدا ہے بلکہ جو ان کے شہید لوگ ہیں ان کی روحوں سے بھی وہ لرستی ہے وہی بات آگئے کہ ماتھے پہ پسینہ ہاتھ لرستے اور ٹانگیں کافتی ہوئی تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کیا سا دیکھ رہے ہیں جو مصطفی بھائی نے ابھی آپ کو ہمیں بتائی یہ منظر کشی کی ہے دیکھئے بڑی ہی دکھ کی بات ہے اور ظلم کی بات بھی ہے لیکن ریاست کا خوف اس میں یہ ہے کہ اگر لوگ جائیں گے تو لوگوں کو وہ جو تاریخ واقعات ہیں وہ یاد آئیں گے اور شاید اس سے وہ پروک میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ریاست کو خوف یہ بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور مصطفی بھائی جو فرما رہے ہیں وہ بھی ہے لیکن جو ریاست کو سب سے بڑا خوف ہے کہ وہ ان کا فیلئر سامنے آئے گا کہ وہ اب تک وہ محبت دلوں سے نکال نہیں سکے اور ماسس کس طرح سے سڑکوں پہ آتے ہیں وہ ایک برطبہ پھر جو ہے وہ جمع غفیر نظر آ جائے گا انہی سڑکوں پہ وہی منظر کشی ہو جائے گی جو کہ علطاف حسین صاحب کے زمانے میں بائیس اگر سے پہلے ہوا کرتی تھی جی مصطفی بھائی کچھ یہی صورت احل ہے ملتی جلتی یقیناً آپ نے بالکل اس کے صحیح پہلو کی جانب نشان دہی کہ اصل معاملہ ہی یہی ہے وہ دیکھیں یہ خوف جو ہے ان کا وہ یہی ہے کہ اگر لوگوں کو اسی طرح جانے دیا جاتا رہے تو جو انہوں نے ایک اسٹیٹ میں آپیشن کر کے ظلم کر کے لوگوں پر جو ایک وقتی جو خوف بٹھایا ہوا ہے اس خوف کی زنجیریں ٹوٹیں گے اور لوگ پھر اس کی طرح سے نکل آئیں گے اسی لیے وہ فاتحہ تک کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے اور آپ یقین کریں یہ جو بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے علطاف حسین کے چپٹر کلوز کر دیا علطاف حسین کا کوئی نام لینے والے نہیں اگر واقعہ ایسا ہے تو پھر یہ پابندیاں کی یہ روزانہ یہ عزیز آباد کے علاقے میں آپ نے اتنے عرصے سے ترسل لگائے ہوئے یہ کس لیے پھر آزاد کر دیجئے لوگوں کو جانے دیجئے لیکن یہ وہ بے جان یادگار جو جناہ گناہوں میں بنی ہوئی ہے وہاں لوگوں کو جانے سے روکنے کا مطلب یہی ہے کہ پوری ریاست اس میں لگی ہوئے کہ لوگوں کو وہاں جانے نہ دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں آپ کے اندر خود اس بات کا گلٹ ہے آپ کے اندر خود اس بات کا خوف ہے کہ لوگوں کی وابستگی آج بھی اس علاقے سے اس عزیز آباد سے اس جناہ گراؤن سے اس کی یادگار شہدہ سے آج بھی اسی طرح سے یہ لوگوں کی وابستگی ہے اور آپ دیکھیں اسی بنیاد پر یہ لوگوں کو مزید خوف کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے شاہد کلیم جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا شاہد کلیم ہمارے کارکن کو اب سے چار سال قبل آج ہی کے دن نو دسمبر دوہزار ستولہ کو لیاقت آباسوں کے گھر سے کرستار کیا گیا تچدوت کرتے رہے نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا اور پھر ابھی درست پہلے ان کی جو باڈی پھیکی گئی ہے سرجانی تاؤن کے علاقے میں کہ کوئی بھی مضبوط سے مضبوط دل لکھنے والا بھی اس باڈی کو دیکھ نہیں سکتا بلکل پوری طریقے سے ان اس کیا کچھ کیا گیا ہے جسم کو جلائا ہے کرن سے جلائے گیا ہے ِۜ ۜ ۹ ۜ جلائے گیا ہے خود ان کی بیوی کا بیان خود انہوں نے میڈیا کو بتانا ہے کہ ان کا جسلdi کالا تھا اور ان کے سر میں ایک whole تھا جی اس سر میں انہوں نے کیا کیا ہے کیل ٹھوکی کیا کچھ کیا یہ اس قدر بھیمانہ بالکل اور ہمارے پاس وہ امیجز موجود ہیں انفورچنٹلی ہم اپنی مطلب پولیسیز کی وجہ سے وہ اس کو ائر نہیں کر سکتے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم وہ چیز ائر کریں وہ دکھ ائر کریں جو کہ دنیا بھر نے دیکھا ان کی اہلیہ نے جس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیا کو مصطبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا وہ بیان دکھا دوں تاکہ وہ اس کرب کا اندازہ کر سکے دنیا اس دکھ کا اندازہ کر سکے دنیا کے ایک سیویلین کو کس طرح سے اپنے گھر سے اٹھا کے چار سال تک غائب رکھا جاتا ہے چار سال تک اس پر مسلسل ناصف ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا جاتا ہے کس طرح سے انہوں نے چار رمضان چار عیدیں گزاری ہیں اپنے گھر والوں کے بغیر اور گھر والوں نے کیسے ان کے بغیر گزاری ہیں وہ کرب لیکن اس امید پر گزاری کہ شاید آج وہ واپس آ جائیں گے لیکن ایک دن ان کو آج ہی کے دن ان کی لاش ملتی ہے انہوں نے کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں اندرہ تیتی اور یہ کتنے عرصے سے لاپتہ دیئے مجھے اطلاع سبر مارکٹ سے آئے تھے افسر پھر انہوں نے تصویر وغیرہ دکھائی نوبائل میں تو میں نے کہا میں تصدیق کروں گی ایسے میری سمجھ میں نہیں آرہی شکل پھر اب باسی میں آئی تو میں نے تصدیق کری تو انہوں نے تصدیق پھر پانچ سال ہو گئے تھے ان کو لاپتہ ہو گئے کام کیا کرتے تھے اور بچے وغیرہ کتنے ان کو بیٹی ایک تیرہ سال کی اور کام موبائل ریپیرنگ کا کرتے تھے گھر میں کسی کا کوئی جھگڑا وغیرہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی سے پیتنا تو مجھے یاد نہیں ہے پیٹیشن بھی دائر کی ہے ہائی کوٹ میں کری تھی کوئی بتے کی پرچی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کے ہوا براہت آوان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کچھ بھی نہیں آیا تھا اچھا اس سے پہلے لانڈی میں کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا کسی میجر ویجر کے پر تشدد کا یا کچھ ایسی چیز ہوئی تھی یا کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی نہیں لانڈی میں نہیں کوئی مقدمہ وغیرہ ان کے پہلے تھا اچھا آپ کو نالیج نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اور جھگڑا بھی کسی سے کوئی نہیں تھا کیسے آئے تھے جب گھر سے لے کر گئے یا کہیں اور سے لے کر گئے پھر سے کہنا میں فون آیا تھا کہ نیچھے آجا تو وہ یہ سمجھے موبائل کے لیے کوئی آیا تو مجھے کہل گئے موبائل کے لیے کوئی آیا میں جا رہا ہوں دو بجے کا ٹائم تد بے رہا ہوں تو پتہ لگا بعد میں کہ کچھ لوگ تھے ایسی چلتے چلاتے لے گئے سیبل میں اس کے بعد سے میں نے دھونڈا ڈانڈا اور نہیں ہوں میں تھانے گئی تھانے میں پھر میں نے معنومات کری کہل گئے نہیں شاید نام کا کوئی ایسا شخص نہیں آیا بھی تو پھر اس کے بعد میں نے کافی ڈھونڈا انہیں تو کچھ نہیں نہیں ملے تو پھر میں نے افیان کروائی کسی پہ کوئی شک ہے آپ کو یا علاو کام صاحب کیا مطالبہ کیا ہے پانچ سال لاپتہ رہنے کے بعد آپ کو بوڈی ملی گئے اور اس پہ کوئی تشدد وغیرہ بھی ہوا ہوا ہے ایجنسی ہے اور کچھ نہیں کیونکہ پارٹی میں تھے یہ ایجنسی ہی نہیں کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے بھاران میں کیا ہوں اچھا تشدد وغیرہ بھی ان کے ایک بوڈی پہ ہے جی کیسے کس طرح کی تشدد پہ نہیں چاہتے ہیں اسے لگا ہے کرنٹ بھارے میں پورے جنے میں ٹھیک ہے سر پہ بھی ہے چھوٹ کھڑا ہوا ہے سر پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ تو آپ کہاں کا گئی تھی اس جس طرح سے یہ آپ نے طاہر بھائی اور مصحبہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ایک عام شہری پاکستان میں بے بس ہے اس کے اہل خانہ بے بس ہیں جس طرح سے وہ جب چاہیں کسی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی جکھا کہ میڈیا اس کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کوئی بھتے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کوئی ذاتی دشمنی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا یہ ریاست خوفزدہ ہے ان لوگوں سے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ ریاست اس قلم سے خوفزدہ ہے جو کہ لکھ سکتا ہے جو بول سکتا ہے یہ ریاست اگر اس طرح سے خوفزدہ ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی آفر سے طائر بھائی یہ ایک انتہائی اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر تمام ان شہدہ کی یاد کو تازہ کیا ہے ان کی جدوجہت کو تازہ کیا ہے اس تحریک کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے وہ جنرلسٹ نے پوچھنا چاہا کہ بھتے کے سلسلہ میں یا کوئی اور سلسلہ میں تو وہ پانچ سال غائب رہے ہیں ان کو یہ سوال کرنے سے پہلے خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اگر بھتے کے لیے یا ذاتی دوشمنی کے لیے کسی کو اٹھا کے لے کے جائے تو پانچ سال تک پالتا نہیں رہتا پانچ سال تک ٹارچر نہیں کرتا رہتا یہ کام تو ریاستی ایجنسیاں ہی کرتی ہیں وہ بچہری ان کی اہلیہ جو ہیں ایک سادہ لوہ عورت ہیں مگر وہ کھل کے وہ خود کہتی ہیں میں کیا کہوں گا وہ کہتی ہیں پارٹی میں تھے یعنی ایمکی ایم میں تھے اور ایجنسیوں نے کیا ہے تو بڑی سیدھی سے بات ہے کہ مطلب پانچ سال ایک شخص کو غائب رکھا ٹارچر بنایا اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کو اگل دیا جیسے ریاست میں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایک اکلوتا واقعہ نہیں ہے یہ جو شہدہ کا قبرستان ہے اور یہ جو قبروں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمکی ایم کے بہن بھائی تو یہ سیکڑوں ہزاروں ایسی داستان یہ تو ایک ریسنٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو دنیا کو شرم کرانی چاہیے ان ایجنسیوں کو کہ بھئی کوئی خوف خدا کریں کوئی آیا کریں ایک اور بات میں چاہوں گا مصطفیہ یہاں موجود ہیں میں ان کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک سوال اور بھی کلو مصطفیہ آپ نے ہی دیکھا گا کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نئی شراب بیچی جاتی ہے پرانی بوتل میں اور اس کو پھر جو ہے نئے رنگ سے پیش کیا جاتا ہے اور نام بدل دی جاتے ہیں لانچ کیا جاتا ہے لوگوں کو اس امید پہ کہ وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا وہ چیپٹر اپنی جگہ موجود ہے وہ چیپٹر کلوز ہو کے نہیں دے رہا اور نہ ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فلسفے کسی نظریے کو ختم کیا جا سکا ہو چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں موجود ہو یہ جو تبدیلیاں کراچی میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد لانچ کی جاتی ہیں ایجاد کی جاتی ہیں اور دریافت کی جاتی ہیں ان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو یہ سمجھ لیے کہ یہ پالیسی یہ ہتھکنڈا کوئی آج کا نہیں ہے کوئی نیا ہتھکنڈا نہیں ہے حصل میں جب سے سندھ میں اور خاصور پکراچی اور اپن ایریاز نے جب سے اینکیم نے جنم لیا اور عذاب بھائی نے مہاجروں کو جن کا پہلے کوئی نام لیاوا نہیں تھا کوئی ان کے لئے بولنے والا نہیں تھا عذاب بھائی نے ایک تحریک بنائی ہے پیم ایریازوں کے نام سے پھر اینکیم قائم کی اور پھر پرسوں کی اسٹرگل تھی ایک گلی میں جا کر رات رات دن جا کر انہوں نے بکرے ہوئے لوگوں کو جو نہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے ساری داستان ہمیں معلوم ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے اس سے کیا ہے ریاست کو حاصل ہو رہا ہے یہی کہ مطلب کیا اینکیم ختم ہو گیا یہ چپٹر کلوز ہو گیا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب سے تیک طاقت بنایا مہاجروں کو متحد کیا تو اس وقت سے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم جماعت اسلام کی شکل میں کراچی میں اربن ایریاز میں موجود تھی اس کا جو سیاسی طور پر صفائعہ ہوا تو تب سے اسٹیبلشمنٹ ایمکیم کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے نائنٹی ٹو میں بھی انہوں نے اس سے پہلے کچھ خرید لوگوں کو خرید کر ایمکیم کے ایمکیم حقیقی بنائی اور بھی سوچا تھا کہ ان کے ذریعے یہ یہاں پر قابل ہو جائیں گے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ہر طرح کی دہشتگردی کی ان کو ہر طرح کی دہشتگردی کا رائشہ دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک مسنوعی تھی جنہوں نے خرید کی تھی کہ فیل ہو گئی اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف گروپ بنائے ہیں اور کوشش کی کہ ایمکیم کو توڑا جا سکے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے پھر وہ اس نے لے آتے ہیں جوالا سولا نے اور پھر اس کے بعد باعث اجس کو پھر انہوں نے ایمکیم پاکستان کے نام پہ پی آئی بی جوالا تشکیل دیا ہر طرح سے لیکن وہ نہیں کر پایا آج جو تحال یہ ہے جب یہ ناکام ہوگی تو پھر کوئی کوشش کر کہ پھر ایک نیا گروپ جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ جو مسنوعی جو سیاست مسنوعی اختیادتیں مسنوعی جماعتیں وہاں پر ایک سرویشن پھڑی کر رہی ہے مقصد ان کا یہی ہے کہ یہاں لوگوں کو جو ایک طاقت بن جو اس طرح سے چکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے اتنا بالکل تاکہ تو یہ ہے کہ مضبوط اور توانہ آواز نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ معلوم ہے یہ حفیقت کہ الطاہ حسین کے ساتھ آج بھی وہاں پر عوام کی اکثریت آج بھی ان کے ساتھ تمام تر مظالم کے باوجود تو وہ اپنی سے کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لیکن جالی چیز جالی ہی ہوتی ہے اور جو اسٹیبلشن کے گملوں سے جنم لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیں کتنی سپورٹ کر لی جائے وہ ان کو نام و نمود اور ٹی وی کے انٹریویوز کے ذریعے بڑا چلا کے ضرور پیش تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کہ عوام کی حمایتیں حاصل نہیں کیا سکتی جو ریل نیچرل لیڈرشپ ہوتی وہ نیچے سے جنم لیتی ہے اور جو ریل لیڈر ہوتے وہ کسی یونسٹی میں کسی اسٹیبلشن کے جملے میں پیدا نہیں ہوتے وہ جنم لیا کرتے ہیں چھوٹے سے گھر میں اور پھر وہ اپنی محنس سے اپنی اپنی جگہ بناتے ہیں پھر ایسی سکی خیادتوں کو جن کی جڑیں عوام میں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے وہی بند کر سکتا ہے کوئی اور طاقت یہاں تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن اگر آپ سے اور طاہر بھائی سے دونوں سے مختلاف کرتے ہوئے ایک سوال کروں آپ دونوں اس کو ڈیفینٹ کر سکتے ہیں کہ ان سب کے بعد آپ نے پارٹی نے کیا احتجاج کیا عوام نے کیا سڑکوں پہ آئے نہ صرف یہ کہ اندرون ملک بلکہ بہرون ملک کیونکہ بہرون ملک تو کوئی آپریشن نہیں ہے کوئی رینجرز نہیں ہے کوئی فوج نہیں ہے کتنی آواز اٹھا دی گئی لندن میں کتنی آواز اٹھا دی گئی دارالخلافہ واشنگٹن میں یہ دنیا میں اور کہاں کہاں اس کو جو ہے معاملے کو جاگر کیا گیا جنیوہ میں سویزر لینڈ میں یونائٹی نیشن میں طائر بھائی اور عزیز عبادی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ مطلب سمبولک احتجاج کرنا چند لوگوں کو بسوں میں ریلیاں نکال دینا آج تک کوئی میسیو میں نے نہیں دیکھا کہ ایم کیوم نے اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کر آیا جو کہ ہیڈ لائن نیوز بنا ہو طائر بھائی آپ پہلے اس کا جواب دیجئے گا دیکھیں بات یہ کہ اپنے طور پر تو آنیس بھائی بہت کاف شے رہی آہ ڈی سی میں بہت سارے آہ ریکارڈ کروائے ایم کیوم نے آہ ابھی کچھ گرشتہ کچھ سالوں میں ہی اپنے احتجاج اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا بھی آہ اندی اور بہری ہو چکی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے ٹھیک دنیا کی بھی نگاہیں نہیں اٹھتی جب تک ان کے کراچی میں جو میسز ہیں ایم کی ایم کی وہ کیسے اٹھیں یہ تو یوم شہدہ کے موقع پر ان کو قبرستان نہیں جانے دیا جاتا ہے جی تو وہ بچیرے جو پسے ہوئے لوگ ہیں وہ وہ کیسے باہر آئیں آہ سر اگر ایک لاکھ بندہ سڑک پر کھڑا ہوگا تو ان کو گولی تھوڑی مار دیں گے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک لاکھ تو خیر بہت بڑی تعداد ہے میں کہتا ہوں دس ہزار بھی اکٹا ہو جائے تو کوئی کسی کو پھر گولی نہیں مار سکتا تو وہی میں ان سے پوچھنا جاننا چاہ رہا ہوں مصطبہ بھائی سے کہ ذرا اس کا مجھے جواب دے گا کہ یہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہو سکے کہ کوئی ہیڈ لائن نیوز بنی ہو دنیا کی دیکھیں جہاں تک اور اس کا ڈیفینس بھی ہے میرے پاس میں بھی اپنا جواب دوں گا اس میں آخر میں ایم کی ایم کی ایم نے پاکستان میں بھی باہر کو تو ابھی آپ چھوڑ دیجئے ایم کی ایم نے پاکستان میں بھی باوجود اس کے کہ بائی سگس کو انہوں نے ایک نئی ایم کی ایم جو ہے وہ جالی ایم کی ایم کھڑی کی اور ڈاکٹر حسن زفر عارف اور امجز اللہ ساتھی ساہ کوئی خالی دینے جو ایم کی ایم نے رابطہ تمتی بنائیں وہ وہاں موجود تھے اور جس جس علاقہ میں گئے ان کو معلوم لوگوں کو معلوم تھا کہ یارتا بھائی کی نمائندے وہاں پبلک سپورٹ ان کو ملتی رہی یہی تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اگر یہ ان کو ہم اسی طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ جو ہم نے فاصلتار کی خیادت میں جو جالی بنائی ہے ایم کی ایم یہ تو چند روز میں ختم ہو جائی لہٰذا انہوں نے سب کو گرفتار کیا اور ڈاکٹر پروسیسر حسن زفر عارف کو تو انہوں نے جس طرح سے دو مرتبہ گرفتار کیا اور پھر ٹوٹر کر کے جس طرح سے ان کی لاش کو پھیکا گیا ہے اور پھر باپی سپنوں کو بھی گرفتار کر دیا تو ہم نے تو وہاں رہتے ہوئے بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی احتجاج کرتے رہے باوجود اس کے کہ ہم اکیلے تھے اس کے باوجود بھی کرتے رہے میڈیا پر مکمل طرف پابندی کہ ان کا کوئی نام تک نہ لے لیکن اس کے باوجود بھی احتجاج کرتے رہے پھر رہی بات پاکستان سے باہر تو چاہے وہ برطانیہ ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو ساؤس افریقہ ہو جرمنی ہو اور سٹیلیا ہو ہر جگہ اینکیلے نے احتجاج کیا ہے مظاہرے کیے ہیں واشنگٹن کے آپ نے بات کی واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں اینکیلے نے پروان کیا ہر طرح سے وہاں پر جو جو دروازے تھے کھٹ کٹائے جینیوہ میں اینکیلے کے نمائندے ہر سال جا کر وہاں پر اپنی پریاد سناتے ہیں اور اس سے بھی خوف کھایا گیا جو اینکیلے کے نمائندے ہیومن ایٹس کے جو انہوں نے جا کے جنیوہ میں پوری سنتحال بتائی کہ وہاں مہاجروں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اینکیلے کے اس نمائندے کو بھی یہاں برطانیہ میں ڈرائے دھمکایا گیا ایجنسیز کی جانب سے جو پاکستان کے جو یہاں ایجنسیز انہوں نے ان کو بھی دھمپانے کی کوشش کی خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تو ان تمام طرح سنتحال کے باوجود آواز اٹھاتے رہے ہر گلم کے خلاف مظاہرے بھی کیے جاتے رہے اب بھی کر رہے ہیں اب رہی بات ہیڈلائن کی تو یہ پھر ہیڈلائن جو بناتے ہیں یہ ان کی اپنی اپنی ترجیحات ماملہ ہے جیسے ابھی طاہر صاحب نے بھی کہا تو ابھی آپ اس پروگرام میں اس سنتحال پر گفتو کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ بھی اگر یہ پروگرام نہ کرتے تو ہم کیا کر دیتے ہیں نہیں ہمارا تو فرض ہے کہ ہر اپریسٹ نیشن کی آواز جو ہے دنیا تک پہنچا ہے اور اسی میں ہمارا آپ مقصدی میں شکر گزار ہوں آپ کا اپنی تحریک کی جانب سے پارٹی کی جانب سے طاہر صاحب گورا صاحب کا انیس فارو صاحب آپ کا کہ آپ اس واقعے پر گفتو کر رہے ہیں اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو اپنے پروگرام کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں یہ جو ابھی میں نے سوال اٹھایا تھا ایک طرح کے چیلنج دیا تھا آپ دونوں کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایم کیوم جیسی نون کرپٹ اورگنائزیشن میں اس لئے نون کرپٹ یوز کر رہا ہوں پاکستان میں ہر پولٹیکل پارٹی کرپٹ مالدار عرب پتی ہے ایم کیوم جیسی غریب پارٹی یہ اس کو مظاہرے کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کو مظاہرے کو احتجاج کو منظم کرنے کے لیے یا اپنی آواز کسی میڈیا ہاؤس تک پہنچانے کے لیے بھی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں تو نہ تو کبھی انہوں نے کرپشن کی نہ وہ مالوں متا جمع کیا نہ وہ ان کے پاس ہے مطلب جو عوام کے محبت والے چندوں سے چلنے والے سسٹم اور دفتر چلانے والے لوگ وہ اتنا کروڑوں عربوں ڈالروں میں خرچ کر کے واشنگٹن ٹائمز اور نیوارک ٹائمز میں فل پیج نہیں چھپا سکتے یا ڈے اون دہ ہل آپ کو معلوم ہے کہ ڈے اون دہ ہل ایم کیوم نے بھی آرینج کیا تھا اس میں میں نے کوریج کی تھی اس میں جو سینیٹرز کو اور کانگریسمن کو بلانے کا بھی ایک خرچہ ہوتا ہے وہ بک کرنے کے وہ اخراجات بمشکل تیار ہوتے ہیں تو یہ ایک ایم کیوم کا شاید ایک ویک پوائنٹ رہا ہے کہ وہ نہ چونکہ کبھی پہلے کرپشن کی نہ ان کے پاس کوئی کرپشن کا معلوم ہتا ہے تو وہ اس معاملے میں ان چیزوں کو ارگنائز نہیں کر پا ہے لیکن پھر فیلئر جو ہوتا ہے وہ ان انسانی حقوق کی تنظیموں کا سو کال انسانی حقوق کی تنظیموں کا ہوتا ہے جو کہ ان کے جانب سے پیش کردہ درخواست کو پٹیشن کو جو کہ بارہ جمع کرائے گئی مجھے معلوم ہے کہ ان کے نمائندے ہاں یونائٹیڈ نیشن میں ہر سال جاتے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دی جاتی تو اس میں اور دوسری جو مجھے گلا ہے وہ ان عالمی طاقتوں سے خاص طور پر جو نیبرنگ ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی اس میں امپورٹنٹ رول ادا نہیں کیا نہ ان کا کوئی سادھیہ تو یہ دیفنس میں میں آپ کو کر رہا تھا جو کوئیسن تھا وہ ڈیویلز ایڈوکیٹ کوئیسن تھا لیکن یہ کہ تاکہ لوگوں تک یہ پات پہنچے کہ یہ ایم کیو میں اتنی بڑی طاقت ہے اور اس کے باوجود ان کی کوئی مطلب اتنی ہم دیکھ نہیں پاتے جو شوشہ ہوتی ہے جو ایک ڈیمو ہوتے ہیں ایمانسٹریشن ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اخبار بسوں میں اشتہار چل رہے ہوتے ہیں اخبار تو یہ سب نہیں کر پائے یہ لوگ جی آپ نے بہت اچھی گفتگی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ہر دنیا کے اپنی اپنے مقاصد اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنی تذریعات ہوا کرتی ہیں جہاں مفاد ہو وہاں ایک کتہ بھی مر جائے تو اس پر آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے کی طرح لاکھوں انسان کارڈ دیا جائیں تو وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھتی تو ہم تو دروازہ کھٹکٹاتے رہے ہیں ہم تو ہاتھ سے پہنچا رہے ہیں صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب یہ جو بھی دور از پہلے کا جو واقعہ جو باڈی ملی ہے وہ کوئی جو جو چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے وہ تو کیا یقین کریں ہم نہیں دیکھ سکے اس ساتھی جس باڈی کو جس حالت میں ملی ہے تو یہ ایک ہی واقعہ دنیا کو ہلا دینے کیلئے کاسی ہوتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی بات ہے جہاں مفاد ہو وہاں تمام تر مظالم پر بھی آنچیں بنگ کر دی جاتی ہیں اور جہاں کچھ اور مقصد ہو تو وہاں شور مشاہ جاتا ہے تو بات اصل میں ان کی ہے جو ہیڈ لائنگ بناتے ہیں بنواتے ہیں ان کا معاملہ ہے ہم تو ہر دکھا رو رہے ہیں پریاد کرنے جا کر اور یہ کیا سٹریٹیجی ہے آپ کیا آنے والے دنوں میں کیا سٹریٹیجی رہے گی ایم کیو ایم کی دو چیزوں میں ایک تو کہ یہ اس آواز کو مزید طاقتور بنایا جا سکے اور دوسری یہ کہ جس طرح سے کراچی میں یہ ڈمیز لاکر یہ ایک کٹ پتلی کا شور رچائے جاتا ہے اس کو جو ہے وہ عوام تک سمجھائے جا سکے کہ یہ پھر وہی کھیل دورائے جا رہا ہے تو کیا سٹریٹیجی ہے کہ ایم کیو ایم کیو ایک بھرپور طریقے سے دوبارہ سے ان چیزوں کا جواب دے سکے دیکھیں جہاں تک عوام کا تعلق ہے آپ یقین کریں مطلب یہ بات ہمارے دشمن بھی اچھی طرح مانتے ہیں کہ جو جو مہاجر ہیں وہ بڑے احتیاسی طور پر بہت باشعور قوم ہیں وہ سب یہ کھیل سمجھ رہے ہیں اگر وہ ان کھیل کو نہ سمجھتے تو شاید انہوں سے بیاندوے میں جب پہلی جو ہے وہ جالی پارٹی کھڑی کی گئی تھی ہے اہم کیوں حقیقی تو شاید اسی وقت لوگ پلٹ جاتے ہیں جی جی لوگ سمجھتے ہیں اب بھی جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کھیل تیار کرنے والوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کھیل کے جو کردار ہیں جو کٹ کتلیاں ہیں ان کو بھی ان کے ماضی کو بھی اچھا طرح سمجھتے ہیں لہٰذا ماضی تو آپی کے لوگ ہیں سارے حضر ابباد رضوی ہو گئے ندیم نسرت ہو گئے واسع جلیل ہو گئے وہ تو سب آپی کے متوسطیقے کے لوگ تھے سب کے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے سب کے کردار کو وہ اور جو جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں اب رہی بات یہ کہ جی وہ جو لاکھوں لوگ آ جائیں باہر تو یقیناً جب ہر طرح سے دیاست ظلم کرتی ہے تو ایک خوف کا پیدا ہونا بھی ایک فطری ہوتا ہے لیکن جو اندر ہی اندر لوگوں میں ایک طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دن پھٹتا ضرور ہے تب تک آپ لوگوں کو اس طرح سے دباتے رہیں گے تو ایک یقیناً جو جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے لوگ نکلیں گے ہم اور جہاں دنیا میں باہر جہاں جہاں آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہاں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں دروازے کھٹ کھٹ آ رہے ہیں تو حسن عزیز صاحب میں آپ سے ایک پالیسی جاننا چاہوں گا پالیسی ڈیسیجن پہ طائر بھائی اگر اجازت تو میں وہ پوچھ لوں سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی صورتحال اور اپوزیشن کا اعتجاج یہ سب چل رہا ہے اس بات کی میں آپ کو یقین دا نہیں کراتا ہوں کہ جب ہم یہ پروگرام ائر کریں گے تو یہ نواز شریف صاحب بھی دیکھیں گے مولانا فضل الرحمن بھی دیکھیں گے اور مریم نواز بھی دیکھیں گے میں ان کو پرسنلی ویڈسیپ پہ یہ پروگرام بھیجوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ جو کہ پاکستان کی ایک سٹیک ہولڈر پارٹی ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہے اس کی اپنی ایک وزن ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس وقت ایک نیریٹیو کو چیلنج کر رہی ہے کسی پولٹیکل یا امران خان کو یا تحریک انصاف کو چیلنج نہیں کر رہی ہے وہ اس نیریٹیو کو چیلنج کر رہی ہے جو چالیس سال سے ہلتاق حسین صاحب چیلنج کرتے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نیریٹیو آپ کے اور پارٹی کے فلسفے اور دل کے قریب ہوگا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کی پارٹی کی کیا جماعت کی کیا پالیسی ہے عزیز عبائی صاحب بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر اس کاروان میں شامل ہونا چاہے پارٹی یا کوئی ایسی آپ کے بیک ڈور ڈیپلومیسی یا گفتو شنی چل رہی ہو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی کا کیا موقف ہوگا دیکھیں جہاں تک آپ نے اس نیریٹیف کی بات کی ہے تو یقینا سیاسی شعور رکھنے والے اور سیاسی تاریخ کو جاننے والے پاکستان کی وہ اس بات کو چیتنا جانتے ہیں کہ الطا بھائی واحد پولٹیکل لیڈر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ملک کو پاکستان کو لاحق اس مرض کی جانب جو ہے لوگوں کو آگاہی دی کہ اصل مسئلہ ہے کیا ملک کا یہ جو سیاست جو ہے ہماری آزاد ہے یا نہیں ہے یا اسٹیابیشمنٹ کے شکنجے میں جھکڑی ہوئی ہے جو فوج کا اداروں کا جو سیاست میں سیاسی معاملات میں عمل دخل ہے ایڈنسیز کا جو عمل دخل ہے اس کو الطا بھائی نے سب سے پہلے آشکار کیا لیکن بدقسمتی سے آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو کچھ بھی اس نے شامل جتنی بھی جماعتیں ان تمام جماعتوں نے الطا بھائی پر نفرت کے پتھر برسائے کہا کہ جی یہ ملک کے اداروں اخلاف بات کر رہے ہیں ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں جبکہ عزا بھائی ملک کے خلاف نہیں بلکہ ملکی بنائی کی بات کر رہے ہیں تو ان سب نے عزا بھائی کو تنقیب کا نشانہ بنایا اور اس وقت تو بلکہ میانواز شریف صاحب کی دو حکومت تھی پاکستان تو صاحب اختیار تھے نا آج تو وہی نیریٹیو نواز شریف صاحب استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ جب دو مرتبہ نکالے گیا ہیں تو ان کو آج سمجھ میں آیا ہے آت ہو گیا سر دیر آئے درست آئے آت ہو گیا لیکن اب جب آپ سب ایک پیچ پر ہیں تو ایم کی ایم کیوں الگ دکھائی دے رہی ہے میرا یہ سوال ہے دیر آئید وہ آج سمجھ گئے ہیں آج اس بات پر لیکن ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا یہ اتحاد وہ دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں معاملہ آتا ہے بھئی مجھے بتائیے نا کیا کراچی میں کیا امریکہ برطانیہ اسرائیل کی فوج مہاجروں پر ظلم کر رہی ہے کیا یہاں پر یہ جو آپ نے خود اقدامی پر جو بتایا ہے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں پارٹیاں بنائی جا رہے ہیں انکیوں کو توڑنے کیلئے نئے نئے گروپ کھڑے کیے جا رہے ہیں یہ کون کر رہی ہے کیا کسی غیر ملکی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے لیکن جب یہاں کا معاملہ آتا ہے جب مہاجروں کا معاملہ آتا ہے تو سب کساب چون جاتا ہے کراچی میں جلسہ کرتی ہے پی ڈی ایم لیکن کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے کراچی والوں کی جو مسائل ہیں سندھ میں جو مسائل ہیں اس پر بات نہیں ہوتی اس پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے آخر چون یہ جب تک یہ نفرت اور تاثق کی اینک سے ملک کے حالات کو معاملات کو دیکھا جائے گا اس وقت تک یہ خلیج نہیں پتے گی عزتہ بھائی نے آپ دیکھیں کہ یہ تو آج پی ڈی ایم بنی ہے نا عزتہ بھائی گزشتہ دو سال سے کون سا ایسا ان کا خطاب ہے تقریب ہے جس میں انہوں نے مسلم لیم نون کے ساتھ شریف خاندان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی حکومت نے دیا کیا 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 سیاسی طور پر انتقامی پالیسی اختیار کی اس کی خلافہ عزتہ بھائی نے آواز نہ اٹھائی ہر موقع پر مریم نواز کو گرفتار کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوئے عزتہ بھائی نے اس کے لئے آواز اٹھائی ان کی اہلیہ اس وقت یہاں دسترے ارالت پر تھی اور جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیگہ مشکی کر رہے تھے عزتہ بھائی نے آج جو جماعتیں شامل ہیں وہ سیاسی مسئلہت کا شکارتی لیکن عزتہ بھائی نے تمام تر مسئلہت کو ایک طرف رکھ کر باوجود اس کے کہ باعث حدث دوہزار سولہ کو بھی جب یہ ایک نیا آپریشن کا مرارہ شکل ہوتا ہے سخترین عزتہ بھائی کی تقریروں پر پابندی لگتی ہے نائنزیرو کو سیل کیا جاتا ہے دفاتر کو نسمار کیا جاتا ہے وہ میاں نواز شریف اپنی جانب سے ہر طرح کے پیشکرش کرتے ہیں لیکن تالی یہ خاص سے نہیں بجا کرتی یعنی سارو کی ساتھ ہمارے تمام تر کہنا چاہیے کہ جیسٹر کے باوجود جب دوسری جانب سے مسلسل سرد مہری ہے اور آج بھی ساری سیاسی وہ اتحاد بن گیا اور جس نیرےٹیو کی بھی آپ نے بات کی تو ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو ملک کسی بھی حصے میں ہو وہ ظلم ہے یہ جو میں نے ذکر کیا نا میرے ایک سوال کو بھی شامل کری جائے گا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے آپ نے دیکھا کہ ایم کی تو بہت دور کی بات ہے وہ تو پی ڈی ایم کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کو شامل کرتے ہوئے مشکل سمجھ گئے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں جو پنڈت ہیں پولیٹیکل وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں اس وقت تک جان نہیں آئے گی جب تک کراچی نہیں کھڑا ہوگا اور کراچی اس وقت تک نہیں کھڑا ہوگا جبکہ علطاف حسین جو ہے وہ اشارہ نہیں کریں گے اور ہیلو کی آواز نہیں جائے گی اس کو بھی شامل کیجئے گا اور آپ اپنی گفتگو جارے گی دیکھیں دونوں باتیں ایک جو آپ پی پیچھے بات کر رہے تھے کہ نیریٹیو جب ملتا جلتا ہو رہا ہے تو پھر کیوں علطاف بھائی کو شامل نہیں کیا جا رہا کیوں نواز شریف ہو پی ڈی ایم ہو یہ سب کے سب اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم چند کرداروں کو پاکستان آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے یا انٹیلیجنس ایجنسی کے چند کرداروں کو ہم نشانہ بناتے ہیں لیکن یہ اب حقیقت ہے کہ علطاف بھائی یا امکی ایم انسٹیٹوشن کو نشانہ بناتے ہیں اور جائز بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹوشن ہی خرابی کی جڑ ہے چونکہ علطاف حسین صاحب کسی ایک جنرل کا نام نہیں لیتے وہ آئی ایس آئی کہتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑا فرق ہے نیریٹیف کا یہ بہت بڑا فرق ہے اب آپ نے یہ بات کی کہ وہ آفٹر آل وہ تو پی ٹی ایم کو بھی شاد شامل نہیں کر رہے ہیں تو ایمکی ایم کو کیسے شامل کریں گے تو وہی پہلی بات جو میں نے کی اسی کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے چونکہ ایمکی ایم کا جو معاملہ ہے خاص طور پر سندھ میں وہ اصولوں کی بنیاد پر ہے اور وہ اصول ان کو نہیں چاہیے ان کی تو شخصی جو ہے نا وہ ہے شخصی لڑائیاں ہیں پی ڈی ایم والوں کی تو عمران خان کے ساتھ لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ مورے جو عمران خان کو لائے ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہے وہ نظام کے ساتھ نظام کی خرابیوں کے ساتھ یہاں سندھ میں ایمکی ایم نظام کی خرابیوں کی بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم جو بہت ان کے اتار چڑھا ہو رہتے ہیں ان کے کبھی مجھے سمجھاتی ان کی بات کبھی نہیں بھی سمجھاتی لیکن وہ بھی اپنے علاقے نظام کی خرابی کو وہ حدف پناتے ہیں بات سے اگری کروں گا تاہر بے کیونکہ میری ابھی کل ایک پاکستان مسلم لیک کے بڑے سینئر ترین رینما سے بات ہو رہی تھی میں ان کا نام نہیں لوں گا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جو لڑائی ہے ہماری وہ ڈان لیک کی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہماری جو لڑائی ہے وہ دو برگیڈیریوں سے ٹھیک ہے نا تو دو برگیڈیر سے لڑائی تو اپنی جگہ ہے لیکن چار برگیڈیوں سے ان کی دوستی بھی ہے تو وہ جو گیٹ نمبر چار سے جو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے بیک ڈور سے برکہ پہن کے آنا جانا وہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اے بی اور سی ٹی میں ہوتی ہیں وہ گاہے بگاہے تاریخ کے اوراق میں جو ہے وہ بدل بدل کے لے کر آتے رہتے ہیں ان کو جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ نہیں ہے اگر منظور پشتین ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ نظر ڈاکٹر بلو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا الطاف حسین ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مجیبر رحمان شیخ مجیبر رحمان اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو نہیں ہے تو یہ لوگ یہ جیسے کہتے ہیں کہ نااقبت اندیش اسٹیبلشمنٹ کے دماغ یہ دیکھتے نہیں ہیں نہ تاریخ سے سبق سکھتے ہیں نہ تاریخ کو بدلتا ہواں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر مصطفیٰ عزیز و عزیز ہمارے ساتھ ہوں تو اس گفتو میں ان کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیتے ہیں مصطفیٰ بھائی یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ انفورچنیٹ یہ ہے کہ یہ سب کہیں نہ کہیں سے گیٹ نمبر چار کی ہی پیدوار ہوتے ہیں اور انڈی اینڈ وہی جاتے ہیں لیکن پھر بھی شاید میں نے کہا کوئی ایک ہلکہ سا ایسا موقع سافٹ کورنر آ جائے کہ جہاں ایمکیوم بھی اس کاروان میں شامل ہو جائے اگر پہل آپ لوگ کریں تو دیکھیں انیس فارج صاحب ازا بھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے بھی عرص کیا کہ اپنے گودشتہ دو سال کے دوران اپنے کئی خطابات نے بیانات میں ہر طرح سے جو ایک قداور رہنوہ کا جو کردار ہوتا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوا جب ان کے ساتھ زیادتی کی حکومت نے تو اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے ہر سیاستدان کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے حضرت آبہ ہی نے اپنے ظرف کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز بلند کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جو زیادتی پر بھی آواز بلند کی اب یہ سوچنا ہے پی ڈی ایم کی خیادت کو چودری شداد کو کوٹ کرتے بھی کہوں گا کہ مٹی پاؤ آگے بڑھو بھئی آگے بڑھیں اب دیکھیں وہ بات چیز تو شروع کریں کوئی بریش تو بیلڈ کریں میں نے ارسی ہے نا کہ یہ سوچنا ہے پی ڈی ایم کی خیادت کو کہ کیا اگر وہ چاہیں گے تو کیا آپ لوگ راضی ہیں چلیں یہ ان کو جواب دے دیجئے آج نہیں یہ تو اس پر بات کرنا تو قبل از وقت ہوگا کیونکہ ظاہر ہے یہ تو دیکھیں آپ نے ابھی ایسی بات کی دی میں سمجھتا ہوں فیلحال تو اس کو ہم مفروضہ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر واقعاتاں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ واقعاتاں ملک کو ایک صحیح ڈگر پر لانا چاہتی ہے تو پھر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے ان کو کہ کیا وہ صرف اور صرف پنجاب کے پنجاب میں جو سیاسی جو اکھاڑا ہے اس کے لیے پولٹیکل اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا واقعاتاں ملک کو ملک میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر صرف اپنا کام کرے یہ فوج کا یا کسی اور سیاسی جماعت کسی اور ملک ادارے کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بنائیں اور اس کو توڑے اسی طرح سے انتظامیہ کا عدالت کا کام انتظامیہ کا کام کرنا نہیں لہٰذا ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا اور یہ بات اب صرف سیاست کی نہیں ہے جناب آپ نے خدا بھی مثال دی کہ ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے اسی مائنڈ سیٹ نے پاکستان کو دو لخت کر دیا اسی آج نو دسمبر ہے اب سے اب سے سات دن بعد سولہ دسمبر آ رہی ہے جی جی سولہ دسمبر آ رہی ہے ہم ہم بدقسمتی سے ماضی سے سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں اسی مائنڈ سیٹ نے کہ ہم اختیار نہیں دیں گے بنگالیوں کو ملک توڑنا گوارہ کرتے ہیں جی بلکل تو آج بھی آج بھی بدقسمتی سے وہی پالیسیز اختیار کی جا رہی ہیں اسی طرح سے بلوچوں کو کچھلا جا رہا ہے مہاجروں کو کچھلا جا رہا ہے سندھیوں کو کچھلا جا رہا ہے پشتون الگ ناراض ہیں بلکت بستلستان میں لوگ ناراض ہیں تو خوش کون ہے اگر کیا پاکستان کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ پنجاب اور پنجاب کے عوام کے مفادات کو یا پنجاب کی جو اشرافیہ ہے صرف اس کے مفادات کو تحفظ دیں نہیں پاکستان سب کا ہے پاکستان کسی ایک صوبے کا کسی ایک علاقے کا کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اگر جب تک تمام ملک میں آباد تمام قوموں کو برابر کا پاکستانی نہیں سمجھا جائے گا اور صرف بات سمجھنے کی نہیں عملا حقیقتا ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے اسی طرح سے ملک کے ہر کونے سے تلخیوں کی آوازیں اٹھتی رہیں گی اور اب یہ فیصلہ کرنا ہے ملک کی اشرافیہ کو ملک کے عرباب اختیار کو کہ کیا انہیں کم سے کم یہ اس دسمبر میں تو اس چیز کا خیال کریں گے بالکل کریں تو یہ سوچنا ہوگا آپ سمجھیں کہ کہیں یہ تو وجہ نہیں ہے پی ڈی ایم کو ہیزیٹیشن ہونے کی پی ٹی ایم کے لیے بھی اور ایم کی ایم کے لیے بھی کہ ایم کی ایم اور الطاف حسین صاحب اپنے سٹیٹمنٹس اور تقاریر کے باعث پوائنٹ آف نو ریٹن پہ آ چکے ہیں اور وہ جس طرح سے ایک موقع پہ اختیار کیا تھا انہوں نے دیو تنگ دیٹ کود بی ایریزن کہ اسٹیبیلش میں کیلئے وہ قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں رہے پوائنٹ آف نو ریٹن پہ تو محمود خان اچکزائی بھی کئی بار آئے پوائنٹ آف نو ریٹن پہ تو سیاستان آتے رہتے ہیں خود نواز شیر کے بارے میں عمران خان نے ریسینڈلی کہا ہے کہ یہ الطاف حسین کی زمان بول رہے ہیں تو ان کی نظر میں تو یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹن پہ ہیں تو یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہے میں یہ کھل کے بات کرتا ہوں الطاف حسین بھائی کو یا امکی ام کو دعوت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اب ان پارٹیوں کے لیے ایک تو میٹر نہیں کرتے چونکہ جب تک ان کو مفاد تھا تو یہ پیچھے پیچھے باگتے تھے دوسرا جو سندھ کا ایک پرابلم ہے پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے جو پیڈی ام کا حصہ ہے وہ تو کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر وہ پاور شیرنگ کر رہے ہیں چونکہ یہ سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہے نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اس سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے دھکی چوپی تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ام کی ام کے جو یہ جالی دھڑے بنے ہوئے ہیں یا جو مزید بنانا چاہتے ہیں وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہے تو ان کو ام کی ام کے نام پہ اپنے ساتھ وہ تو شاملتا ہے بے وقفانہ لیکن یہ چونکہ ان کے لیے اب کوئی مفاد نہیں ہے الطاف حسین سے ان کو مل سکتا تو اس لیے یہ اس طرف نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے پوائنٹ آف نوڈرن کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ مفاد بولی ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ ایکسپٹ نہیں کرے گی جب تک کہ یہ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے بلکل اور جس طرح سے محسین دعوڑ کو انہوں نے پی ٹی ایم میں جس طرح سے ایک ٹاف ٹائم دیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہاں سے ابھی ان کو آشیر بات نہیں ملی اس لیے میں کہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی جو ریزرویشنز اور پارٹی کی جو ریزرویشنز جو مصابعی کہہ رہے ہیں وہ شاید یہ وجہ ہے کہ یہ بھی بی ٹیم ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ سارے مل کے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو بات ایک خاص حد تک نیریٹیو کرتے ہیں نواز شریف باہر چلے گئے ہیں ان کو پتا ہے میرا کوئی پولیٹیکل فیچر نہیں ہے تو وہ باہر بات کرتے ہیں اندر مریم نواز اور شہباز شریف صاحب جائے ہیں وہ ابھی بھی سافٹ اپروچ رکھتے ہیں نواز شریف کا بھی پولیٹیکل فیچر ہے وہ باہر کی جو طاقتیں ہیں جب ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ مطلب سعودی عرب اور ایون چائنہ بھی وہ ان کے پیچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے حلقے ان کے ساتھ ہیں تو وہ اس لیے ساتھ ہیں الطاب بھائی کے ساتھ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس لیے یہ جو ہے کنوینینس نہیں ہے دونوں طرف سے کہ وہ آن بورڈ بیٹھ سکیں ایک ساتھ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں موسیٰ بھائی کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز ریلائز ہوگی اگر کوئی ایسا سوچ رکھنے والا عرباب اختیار میں موجود ہو جو یہ دیکھے کہ اگر اس ریاست کو بچانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو پاکستان کی تین اور چار بڑی جماعتیں ہیں آن بورڈ لے کر ان کو بچانے کی کوشش کریں جو کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ ان میں کوئی بھی ایسا ویجن رکھنے والا انسان ہوگا لیکن آخر میں بس آپ کو اگر ایٹ کرنا چاہے تو ضرور کیجئے کہ ہمارے ٹائم بھی ختم ہو چلے مصطف بھائی بس میں یہی ارس کروں گا کہ آج یہ بہت کہنا چاہیے کہ بہت اہم موڑ ہے ملک کے ریاست کو ریاست کی اداروں کو سیاست کو سیاستدانوں کو اور تمام اداروں کو یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں ملک عزیز ہیں یا کسی ایک علاقے اور کسی ایک تفقیق کے مفادات یہ فیصلہ کرنا ہوگا یہ سیاست کے یہ تماشے یہ کھیل یہ کٹکتلیاں یہ ڈرامے اس سے بات نہیں بنے گی اس سے آپ لوگوں کو طاقت و جبر کے ذریعے آپ دیوار سے لگا کر یہ آپ کوئی اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا عزیز ہے اگر وہی ماضی کی غلطیاں دوہرائی جائیں گی تو پھر نتائج بھی پھر ویسے ہی ہوگے یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا ملک کے تمام طبقوں کے تمام حلقوں کو ہوش کے ناکن لینے ہوں گے یہ طاقت اور جبر کے ہتکنڈے استعمال کرنے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا لوگوں کو برابر کا انسان سمجھنا ہوگا بلکل اور یہ جو کٹ پتلی تماشے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا بہت بہت شکریہ مصحبہ آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کی اور وقت دیا میں ایک مرتبہ پھر طائر اسلام گورہ صاحب آپ کا آنیس فاروقی صاحب آپ کا اور ٹیک ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہم پر گزر رہی ہے اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور اپنے پروگرام کے توسعے سے دوسرے تک پہنچائے میں بہت شکر گزار ہوں آپ بہت شکریہ طائر بھئی صورتحال یہ ہے کہ بہت شکریہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکل مرخان میں ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ناظرین ہمارا پروگرام آج یہی تک تھا اور ایم کیو ایم اور کراچی کے حوالے سے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انیس سو بیانوے ہو یا دو ہزار ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہو چاہے کوئی ٹینک پر بیٹھ کر آئے ٹرک پر بیٹھ کے آئے جیپ پر بیٹھ کر آئے یا ایرو پلینٹ پر بیٹھ کر آئے لیکن وہ یہ بات نہیں رکھتا یاد رکھتا کہ ان کی اڑان اتنی نہیں ہو سکتی کہ جس کی سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز اور وہ ہے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کا نظریہ دے لیں والے الطاف حسین صاحب تو اگر ریاست کو اس ملک کو بچانا ہے اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اور ریاست اسٹیبلشمنٹ کوئی بات سمجھ نہیں ہوگی کہ کراچی جو کہ فائننشل حب ہے شہرہ اس کو اور اس کے جو اقدار میں رہنے والی جو ان کے سب سے بڑے الائز رہ چکے ہیں پارٹی ایم کیوں اس کو کہیں نہ کہیں سپیس دینی پڑے گی ہمارے پروگرام کا وقتیاں ختم ہوتا ہے انیس فارکو اجازت دیجئے کا آدھا آباس سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس پر نوٹیفکیشن پڈن